دعوے شرح پڑھ لیجئے دعا کرتے ہیں ہم لوگ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علیاب اعبرائیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وئی لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انہا نجالوکا فین حورہم و نعوذ بکا من شرورہم اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہ کو معاف فرمار اے اللہ ہمارے تمام لغز شنک و قوتاہیوں کو درگزر فرمار یا اللہ ہماری نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت فرمار یا اللہ تمام گناہ صغیرہ و قبیرہ کی حفاظت فرمار اور ان کی بخشی سے مغفرت فرمار ہماری یا اللہ بھول چوب کو تو نظر انداز فرمار یا اللہ جس مقصد کے لئے جلسہ کیا گیا ہے یا اللہ ان کی جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمار یا اللہ اس جلسے کو قبول فرمار یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کو قبول فرمار یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرمار یا اللہ اس جلسے کی برکت سے علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرمار یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یہاں کی لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا فرمار اتحاد و اتفاق پیدا فرمار یا اللہ ہماری تمام مسلمانوں کے دنوں کے اندر قرآن کریم کی اہمیت پیدا فرمار سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمار یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو یا اللہ پابندی کے ساتھ یا اللہ پانچوں وقت کی نماز کی توفیق اتا فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو لوگ بیرزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما یا اللہ جو اس ادارے کے بنیاد رکھی گئی ہے یا اللہ اس ارافے کے اندر دین کی یا اللہ پھیلنے کی یا اللہ یہاں اس ادارے کو ذریعہ بنا اس ادارے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے کو یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان سب کو قبول فرما دین کی خدمت کے لئے قبول فرما یا اللہ دین کی حفاظت کے لئے قبول فرما یا اللہ جو مسلمان یا اللہ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما یا اللہ ہمارے ماں و بہنوں کی عزت و ناموز کی حفاظت فرما اسلام دھرم کی حفاظت فرما یا اللہ ان ظالم اور باطل طاقتوں کی نگاہیں ہیں کل تک ہماری مسجد تک تھی لیکن آج ہماری عبادت پہنچ گئی ہے یا اللہ ان ظالموں کو ہدایت فرما ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ اپنے منشوے سے یا اللہ اپنے فیصلے سے ان کو اس دردی سے لیس تو نابود فرما یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ برما میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں یا اللہ معصوم بچے یا اللہ جن کی عمر صرف تین مہینے یا ایک سال دو سال کی ہے یا اللہ انہوں نے آنکھیں بھی مکمل طور پر نہیں کھولی ہیں یا اللہ ان کی زندگی شروع ہونے سے پہلے یا اللہ بارود کی تپش کے اندر ان کی زندگی یا اللہ بھون کر رکھ دی جاتی ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ان معصوم بچوں کو بغتنے پڑ رہے ہیں یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان یا اللہ ہم اتنے گنے گار بن چکے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے فسادات پر پا ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ کی توفیق اور جرتہ فرما دے یا اللہ اپنے گناہوں سے ہماری حفاظت یا اللہ ہماری گناہوں کی بخش فرما یا اللہ نبی کی سنت سے محبت پیدا فرما یا اللہ ہمارے نوجوان اگر آج مومن بن کر رہتے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی شکل میں اگر سنتِ رسول اللہ کی ڈاڑیاں ہوتی ان کی زندگی کے اندر اگر نماز جیسی پویتری عبادت ہوتی یا اللہ فرما کے مسلمانوں کے بیچ میچ میں اگر محبت ہوتی اگر شریعت وہاں ہوتی تو یا اللہ ان کی یہ حالت نہ ہوتی یا اللہ ہماری اس جنمع عظیم کو تم عاف فرما دے یا اللہ آئندہ شریعت کے مطابق مرنے جینے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی ہر رگو پہ میں بسانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ملک شام کے اندر شہر کے شہر برباد کر دیئے گئے یا اللہ وہاں کی ماں چیتنے لگی کہ تم دو عرب ہو مسلمانوں آج تمہاری ماں و بہنوں کی حزت و ناموس کو لوٹا جا رہا ہے آج کہاں ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی جیسا بہادر یا اللہ موسیٰ اور سلطان بن موسیٰ نصیر الدین یہ لوگ نوجوان جیسی یا اللہ جرعت مند مجاہد لوگ کہاں گئے یا اللہ آج مسلمان قوم یا اللہ لٹ رہا ہے یا اللہ انہیں پیٹا جا رہا ہے یہ مسلمان قوم تباہی کے تہانے پر یا اللہ کھڑی کر دی گئی ہے یا اللہ بولو جن کی نہ جن کی نہ عبادت نہ خدا کا پتا یا اللہ آج وہ دھرم کے نام پر آج یا اللہ تیرے پاک پویتر یا اللہ تیرے پاک صاف اسلام کی عدالت کو مجروع کرنے کی کوشش میں ہے یا اللہ تو اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری شریعت کی ہماری خانخواہوں مساجد و مقادب کی حفاظت فرما یا اللہ ظالم کو یا اللہ ظالم کو ظلم سے یا اللہ توبہ کرنے کی تحفیق اتا فرما دے یا اللہ اس کو صحیح سمجھ سمجھا فرما دے یا اللہ اس کو تو ہدایت کی تحفیق دے دے یا اللہ تو ہدایت کی تحفیق دے دے کہ آج یا اللہ بڑی تعداد میں معصوم لوگوں کو یا اللہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر پیٹ کر بڑی بے رحمی کے ساتھ یا اللہ ان کے سر پر چکھنا چور کر دیا جاتا ہے کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا ہے یا اللہ ہم اتنے بزدل ہو گئے یا اللہ ہمارے خونوں کے اندر وہ کرمیر نہیں رہی کہ جب تین سو تیرا صحابہ تھے وہ آگ کے شوروں کے اندر کوت جایا کرتے تھے لیا اللہ ان کا ایمان مضبوط تھا یا اللہ آپ پر یقین مضبوط تھا یا اللہ آج ہم بے ایمان ہو چکے ہیں یا اللہ بے یقین ہو چکے ہیں یا اللہ اس عظیم جیسی دولت سے ہمیں پھر سے سر پراز اتا فرما دے یا اللہ آج بھی تیری طاقت یا اللہ آج بھی تیری مدد یا اللہ ہمارے سر پر کھڑی ہے لیکن ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ ہم توبہ کر دے ہیں ہمارے بدعمالیوں سے یا اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں معصوم عورتیں ماری جا رہی ہیں یا اللہ جن بچوں کی پوری زندگی یا اللہ سر سے پیر تک ان کا پورا آزا بھی ان کے نہیں بنے ہیں ماں کے پیٹ کو چیر کر کے نکال کر انہیں زبا کر دیا جاتا ہے یا اللہ ایک ایک عورتوں کے ساتھ یا اللہ پوری پوری رات ہے یا اللہ ان کے ساتھ ان کے عصمت دری کی جاتی ہے یا اللہ ایسے ظلمت و حلاق و خان نے بھی نہیں دیئے تھے یا اللہ تاتاریوں کا ظلم بھی اس سے کم تھا لیکن یا اللہ ہم اتنے بیمان ہو چکے ہیں بے شریعت ہو چکے ہیں یا اللہ اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی کرتور معصوموں کو یا اللہ اٹھانا پڑ رہا ہے اور سزا اٹھانی پڑ رہی ہے یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں اس پاس یا اللہ مجلس سے یا اللہ تیرے قرآن کریم کی حفاظت کرام کی موجود کی میں قرآن کریم کے سامنے یا اللہ تو آج تو یا اللہ تو اس وقت خبولیت کی گھڑی ہے یا اللہ تو ہمارے اس درخواست کو خبول کر لے یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو بخش دے یا اللہ اسی وقت سے یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی یا اللہ ایک حمد پیدا فرما دے یا اللہ نوجوانوں کو یا اللہ سیدھے راستے پر اللہ کھڑا دے یا اللہ یہ ملت کی تقدیر ہے یا اللہ یہ امانت ہے یہ قوم کی تقدیر ہے یا اللہ انقلاب پیدا ہو جائے یا اللہ نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ تیرے راستے میں وقت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جن کو بڑی بیرحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ان کے پسمان دگان کی حفاظت فرما ان کو صبر عطا فرما جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں علا سے علا مقام عطا فرما صل اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین و رحمتک يا افراد